بیٹھک پر بیٹھک فارمولے پر فارمولے مگر ڈیٹ لوگ پھر بھی برقرار مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی آج پھر سر جوڑیں گے پاور شیئرنگ لے مذاقرات کے پانچ دور بے نتیجہ ختم پاکستان پیپلز پارٹی کو تحال قابیدہ کا حصہ بننے پر آمادہ نہ کیا جا سکا آئینی اہدے جیالوں کے حوالے کرنے کے معاملے پر بھی اختلافات برقرار دونوں جانت سے سپارشات آلہ قیادت کے سامنے رکھ دی گئیں ایمکیم پاکستان کا حکومت سازی پر نون لیگ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی تین لکاتی آئینی ترامین پر حمایت مانگری لیگی مذاقراتی کمیٹی اور متحدہ وفقی ملاقات بات چیز جاری رکھنے پر اتفاق نون لیگ نے ابتدائی مساودہ حوالے کر دیا پنجاب میں حکومت سازی کے لیے رابطوں کا فائنل راؤن مریم نواز میں پنجاب میں حکومت سازی کے لیے رابطوں کا فائنل راؤن مریم نواز نے کل صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاتی عمرہ میں طلب کر لیا تمام نو منتخب ارکان کو شرکت کی ہدایت پنجاب ارسملی اجلاس کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی حکومت سازی سپیکر اور جاتی سپیکر کے ناموں پر مشابت ہوگی سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نہ اہلی کے مدد پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نہ اہلی بنیادی حقوق کی شکل سے ہم اہم نہیں سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کے حس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف میں درچ نہیں کہ کورٹ آف لوگ کیا ہے ایسا قانون نہیں جو واضح کرے باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا جسٹس یا یا افریدی کا اختلافی نوڈ بھی تفصیل پیسلے میں شامل بالا علاقوں میں برفانی طوفان زمینی رابطیں منقطع ایپٹ آبات میں تیسرے روز بھی برپاری نتیہ گلی چھانگا گلی ڈونگا گلی ایوبیا اور تھنڈیانی میں برپی برپ تین روز سے بند گلیات کا زمینی رابطہ منقطع مری روڈ پر جگہ جگہ برپانی تو دے اپردیر میں بھی سیہہ ہز گئے اشیاء ضروریہ کے قلت مری میں آٹھ کالا میں سولہ پانچ برپ باری کی ریکارڈ کی گئی لواری میں تین فٹ برپ پڑ گئی دیامر غزر اسطور اسکردو میں درجن و گاڑیاں پھنس گئیں کوہستان میں لینڈ سیڈنگ سے شارعہ قرآکرم بند گلگت میں ریڈ کھنڈ نالا اور اسکردو روڈ پر بھی آمدرف موطل پشاور کے علاقے دوران پور میں بارش کے دوران گھر کی چھت گئے خاتون اور بچہ دب کر جاں بھاق تین خواتین اور دو بچے زخمی ریسکیو ٹیموں نے ملوے تلے دبے افراد کو اسپتال منتقل کر دیا کراچے کے علاقے بھٹائی آباد میں دو گروپوں میں جھگڑا فائرنگ سے یوٹی چیئرمن سابر مقصی جان بھاق چھے افراد زخمی پولس کے مطابق جھگڑا بچوں کی لڑائی پر شروع ہوا دونوں جائب سے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دی گئیں زخمیوں میں ایک کی حالت تشویش ناف مقتول جو دو بچوں کا باپ اور پروپرٹی کے کاروبار سے مرسلک تھا سجاول میں خسرہ کی وبا نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ساحل علاقوں میں معصوم بچے تڑپنے لگے جاتی کے گاؤں طالب رچوں میں دو دن کے دوران چار بچے خسرہ کے باعث دم ٹوڑ گئے مزید سو سے زائد بچے وبا کا شکار ہیں متاثرہ علاقوں میں بچے خسرہ کی حفاظتی ٹھیکے لگنے سے بھی محروم ہیں جان لیوہ وبا تیزی سے ساحل علاقوں میں پھیننے لگی بھارت میں کسانوں کے دہری چلو مارچ کا ساتھوان روز مودی سرکار اور ہریانہ پولس کا سکھ کسانوں پر تشدد شیلنگ اور ربر کی گولیاں چلا دیں چندگر میں برکزی وزرار کسان لیڈرز کی بات چیت بے نتیجہ ختم سیم یوکت اسکان مورچہ کا کل بی جے پی اور اینڈی ایک ارکان پارلیمنٹ کے خلاف احتجاج کا اعلان تین روز تک دن رات مظہروں کا فیصلہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر کنٹرول رائن کے دونوں اطراف کشمیریوں کا یوم احتجاج ہرتال کا اعلان آزاد کشمیر میں شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی افغانستان میں برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ پچھس افراد جان سے گئے درجن و زخمی تودہ گرنے سے بیس سے زیادہ گھر تباہ ہوئے متعدد افراد لاپتہ حکام کے مطابق تیز ہواوں اور بارش کی وجہ سے ہیلیکاپٹر نورستان میں نہیں اتر سکا برگ گرنے سے اہم سڑک بند ہونے پر ریس کے آپریشن میں دشواری ہے اور پی ایس ایل نائن کا چوتھا ٹاکرا دفائی چیمچن لاہور قلندرس کو مسلسل دوسری شکرز کوئٹا گلائیڈیٹرز نے پانچ پچوں سے ہرا کر دوسری کامیابی سمیٹی ایک سوٹھاسی رنز کا حدف کوئٹا نے پانچ گندے پہلے حاصل کر دیا خوجہ نافی نے ناقابل شکرز سٹارٹ رنز سکور کیے آج قضافی سٹیڈیم میں ملتان سلطانس اور اسلام آباد یونائٹیڈ آمنے سامنے ہوں گے میچ شام ساتھ بجے ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے